موسیقی 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 ہیں اس کو درج کرنے کے لیے یا پھر اپنی شکایت درج کرانے کے لیے آپ کو کچھ نمبرز ہیں جو ہمارے پاس اس خط موجود ہیں جو کہ میں آن ایر آپ کو بتا دیتی ہوں ہے ٹیپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں ٹیپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ این ای بی ڈبلیو ڈاٹ پی کے اس پر اپنی شکایت اور جو بھی جو بھی کمرز ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی اس پر شیئر کر سکتے ہیں اور درج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پر ہم مزید بات کریں گے نائب کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو اویرنیس پروگرام ہے جو آپ لے کر آئیں اس پر بھی بات کریں گے جن جن اداروں میں کرپشن ہو رہی یا پھر کس طرح سے آپ روک تھام کر رہے ہیں تو اس حوالے پر اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے ایک بہت ہی زبردستہ گیت ہے ایک سانگ ہے جو آپ کی طرف سے یہاں پر ہے ہمیں چاہوں گی کہ مطلب وہ ہم اپنے لسنرز کو سنوا دیں اس کے بعد ہم جب آنیر آئیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلتے ہیں سانگ کی طرف اس کے بعد آتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا سنت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر دور میں اہلے بطن کا مان ہے سنت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بساناں نیبھی کی شان ہے نیبھی ہر دور میں اہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے سلمت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کری ان کے لیے آسان ہے نیبھی ہر دور میں اہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے سلمت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب پت اینوان کا کردی ہے ہر دم احتساب نیب بدعنوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب نیب کا منچور خود اکرس میں عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سے سرمایہ پڑے اور خط موہوں میں گائی بھی جس سے سرمایہ پڑے اور خط موہوں میں گائی بھی جس سے سرمایہ پڑے اور خط موہوں میں گائی بھی سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے موسیقی موسیقی بہت ہی زمین سونگ ہم سن رہے تھے نیب کی جانب سے اور واقعی میں سونگ سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بس اگر ہم ان تمام ہدایت پر جو کہ سونگ کے اندر بتائی گئی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا موسیقی ہم بات کر رہے تھے نیب کے حوالے سے میں نیب کے بارے میں بھی جانا لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو نیب کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو اس وقت یعنی کہ میجر ریٹائر شبیر احمد صاحب آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں آپ جس پوسٹ پر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے گا میں جو ہے تقریباً نیب میں پچھلے پندرہ سال سے سروس کر رہا ہوں ایز ایڈپٹی ڈائریکٹر جوائن کیا اور پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی کام کیا ایز ایڈائریکٹر بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں یہ جو ہمارا میکمہ ہے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن کا اس میں جتنی بھی انویسٹیگیشنز کریمنل کیسز کی اور سپیشلی میگا کرپشن کیسز کی چل رہی ہوتی ہیں وہ ان کو مانیٹر کرنا ان کو ڈائریکٹ کرنا اور میرے انڈر جو مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اچھا کچھ بتائیے کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اویڈنس آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اب اس حوالے سے اب کیا آئیڈیا آپ کے ذریعے میں کیا لے کر آئے ہیں جو بیسک ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کیونکہ کرپشن ایک ایسی ناصور ہے جس کو ایک ادارہ یا ایک فرد کوئی ختم نہیں کر سکتا اس میں پورے معاشرے کو تعاون کرنا ہے اور جب تک ہم اس کو ایزے سوسائٹی کنڈیم نہیں کریں گے اور اس میں سے اسے برا نہیں جانے گے تو اس وقت تک اس کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے اس کی ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے نا اس کو ڈیناؤنس کرنا ہے کہ اب آج کل لوگ جو ہے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں کرپ لوگ اور ان کو ایکسیپٹیبلیٹی ملی ہوئی ہے اس کو کنڈیم کرنا ہے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ غلط چیز ہے اور اس کو ہیٹ کرے اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں معاشرے میں جہاں جہاں بھی ان کا ایک دوسرے سے انٹریکشن گئے بتایا جائے کہ جو فیر کام ہے اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو بھی انفیر کام ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے ان لوگوں کا نام بھی لیا جائے ان کو شیم بھی کیا جائے کہ ان سے نفرت بھی کی جائے تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم معاشرے میں کرپشن کو ختم نہیں کر سکیں گے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جب تک ایک اویرنس نہیں ہوگی لوگوں کے اندر اس بات کا شہور نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پہ کس طرح کی کرپشن ہے یا پھر ایک چیز اور جو کہ جس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ہم اسناعباد سٹوڈیو سے واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں ہمیں جانا ہے اسناعباد سٹوڈیو ایک نیوز اور کمرشل بریک کی جانب پھر اس کے بعد جب ہم آئیں گے اس میں مزید ڈیٹیل ہے وہ شامل کریں گے اس ہمارے پاس ایک میسیج ہے پرنس یونس کوکو کا میسیج ہے انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمان یعنی کہ میجر ریٹائر شبیر احمد صاحب آپ کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں ویلکم کیا ہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ باقی میسیجز بھی ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شاٹ ہے ہمیں اسناعباد سٹوڈیو کی جانب پر جانا ہوگا ایک دفعہ پھر میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ اس وقت آپ سن رہے ہیں نائب کی طرف سے خصوصی اویرنس پروگرام کرپشن اویرنس پروگرام اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں ساتھ ہی جو ہے آپ ہمیں بھی میسیج کر سکتے ہیں دبل فور سیون ون پر اور ساتھ ساتھ ٹیپل ون ٹیپل او ون او ون پر کال کر کے بھی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے جو بھی دسکشن کرنی ہے یا کوئی شکایت ہے آپ کو یا کچھ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میجر ریٹائر شبیر احمد صاحب ان سے آپ سوالات کر سکتے ہیں اپنے رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں تو اس وقت ہم چلیں گے اسناعباد سٹوڈیو کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مجھایے گا اوری جی لیسنرز welcome back to the program جی بالکل میں ہوں نگین شاہب کے ساتھ اس وقت FM11 کراچی سٹوڈیو سے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے قابل احترام مہمان میجر ریٹائر شبیر احمد جو کہ دریکٹر ان انویسٹیگیشن نیب کراچی ہیں جی بالکل پروگرام ہے ہمارا اس وقت نیب کی جانب سے کرپشن کی اویڈنس کے حوالے سے اور اسی مطالق ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے بھی جی شبیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے تو کرپشن کے شکایت درج کرانے کے لیے کیا طریقہ ایکار ہے کمپلینٹ کس طرح کی جائے یہی آج کے پروگرام کا مقصد بھی تھا کہ عام لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کرپشن کے خلاف ہم نیب کے پاس کمپلینٹ لگا سکتے ہیں اور کمپلینٹ کرنے کا طریقہ کارڈ ٹیلی فون کے ذریعے بھی جو نمبر دے دیا گیا ہے ای میل کے ذریعے بھی اور ہم انکراج کرتے ہیں کہ رائٹنگ میں آپ کمپلینٹ کریں اور کمپلینٹ ایسے ایشیوز پہ کریں جو زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہو اور جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہو عوام کو ڈیریکٹلی نقصان پہنچ رہا ہو ایڈویجویل پرابلمز کی کرپشنز کو ہم شکایات کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اور جو کامن کاز کی شکایات ہیں اس کو انکراج کیا جاتا ہے جی بالکل اس میں میں اپنے لسنرز کو ایک دفعہ پھر ریمائن کروا دوں کہ میرے پاس جو اس وقت نمبر ہے جس پر آپ کال کر کے اپنی شکایت نیپ کو درج کرا سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کرپشن کے حوالے سے جو آپ کے نظر میں ہو جو آپ کے علم میں آ جائے تو آپ اس کے لیے کال کر سکتے ہیں ٹیپل ون سکس ڈیبل ٹو سکس ڈیبل ٹو پر اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے نیپ کی جہاں پر آپ اپنی شکایت تحریری طور پر جمع کروا سکتے ہیں ویب سائٹ ہے www.nap.cov.p اچھا کمپلینٹ کے حوالے سے تو چلنے بات ہو گئی اس کے لئے یہ دفاتر کہاں کہاں پر قائم ہے نیپ کے ہمارے یہاں پہ کراچی میں دو دفاتر اگر پورے میں سن کی بات کروں تو دو ہمارے ریجن ہیں ایک سکھر میں ہے اور سکھر والا جو ریجن ہے وہ لوک آفٹر کرتا ہے جو سیبل ڈیویجن سے شکارپور سکھر اور نوابشاہ کو بے نظیر آباد اب نئے نام کے ساتھ اور جو کراچی ڈیویجن ہے میر پر خاص دویجن ہے اور ہیدراباد ڈیویجن اس کا ہیڈکوارٹر کراچی میں لوکیٹڈ ہے اور کراچی میں اس کا دفتر جو ہے کینٹ ریلوے سٹیشن کے پاس ہے اور دوسرا دفتر اس کا پاسپورٹ آفیس کے اپوزٹ ہے ٹھیک ہے چلے اب ایک پروسس آپ نے بتا دیا کہ دفاتر کا بھی بتا دیا کہاں کہاں پر دفاتر ہے نمبر بھی ہم نے بتا دیا ہے ویب سائٹ بھی ہم نے بتا دی ہے اب اس پہ درج ہو گئی کمپلینٹ ٹھیک ہے اب اس کمپلینٹ کے اوپر اس شکایت کے اوپر آپ کیا کس طرح سے احمد رامت کرتے ہیں اس کے خلاف کس طرح سے آپ لوگ ایکشن لیتے ہیں پروسس کیا ہوتا ہے پھر یہ جو کمپلینٹ دی جاتی ہے اس پہ اگر کوئی گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہو یا پبلک گھوڈ کے لیے اس میں معاملات کو ایجیٹیٹ کیا گیا ہو تو اس کو ہمارا بورڈ بیٹھتا ہے اس کو پہلے ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ انفرمیشن دی گئی جو ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں پھر ہم اس کے اوپر انکوائری بٹھا دیتے ہیں اور ایک ٹیم پوری انکوائری کرتی ہے تین سے چار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو فیلڈ میں جا کے انکوائر کر کے بہت سرے وٹنسز اس کو اگزیمن کرنے کے بعد یہ اگر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور لوگوں گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے تو پھر ہم اس کا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اکونٹیبلیٹی کوٹ میں اس کا ریفرنس دائر کرتے ہیں چلان پیش کرتے ہیں جس کے بعد ٹرائل چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک دفعہ پھر میں اپنے لیسنرز کو نمبرز ریمائنڈ کروا دوں جس پہ وہ اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے ٹیپل ون ٹیپل ون سکس دیبل ٹو سکس دیبل ٹو دوبارہ دہرہ دہرہ دیتی ہوں ٹیپل ون سکس دیبل ٹو سکس دیبل ٹو اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی اپنی شکایت تحریری طور پر جمع کروا سکتے ہیں www.nav.gov.p اس کے علاوہ آپ ہمیں بھی میسیج کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اپنی معلومات کیلئے کچھ پوچھنا چاہے تو آپ میسیج کر سکتے ہیں اپنے ہمائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیں گے ون ون کے لکھیں گے سپیس دیں گے اس کے علاوہ اپنا نام لکھیں گے مقام لکھیں گے پیغام لکھیں گے اور بھیج دیں گے ڈبل فور سیون ون پر اچھا اس پہ ہم ہماری باتشیت تو کرپشن پہ ظاہر ہے جاری ہے کرپشن کا کچھ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیا اقسام ہیں کس طرح کی کرپشن ہوتی ہے مینلی تو جو گورنمنٹ کے دیئے اختیارات ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کو ہی آپ کرپشن کہیں گے اور کرپشن کے اندر رشوت ہے نیپوٹیزم ہے اور میسیوز آف آثارٹی ہے مینلی یہ اس کی اقسام یا میتھڈ آپ کہہ لیں اور جو کرپشن کو اگر موٹا موٹا ڈیوائیڈ کریں تو تین اسوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک یہ ہے کہ پیٹی کرپشن جو چھوٹے لیول کی کرپشن ہے چھوٹے آفیشلز چھوٹی موٹی یہ آپ شناکتی کار لینے گئے آپ کو کہیں اور فسیلیٹیٹ کرانے کے لیے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ چھوٹی موٹی معاملات کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو کرپشن کرتے ہیں پھر میڈل لیول کی کرپشن ہے جس میں گورنمنٹ کے افسران شامل ہوتے ہیں کیک بیکس لی جاتی ہیں پروجیکٹس کے اندر کچھ کیک بیکس لی جاتی ہیں اور یا گورنمنٹ کے جو دے گئے ہوئے فنڈز ہیں ان کا مسیوز کیا جاتا ہے اور جو میگا کرپشن جو بڑے لیول کی کرپشن ہے اس میں بڑے لوگ جو جس میں آپ کہیں کہ وزراء یا سیکرٹری لیول کے لوگ اور سٹیٹ کے جو اور نمائندے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں جن میں بہت سارے معاہدے کرنے ہوتے ہیں بہت ساری پولیسیز بنانی ہوتی ہیں اس طرح کی جاتی ہیں جس میں کوئی اپنا فائدہ یا کسی خاص بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا تو یہ جنرلی جو مین چیز ہے کہ اپنے انٹریسٹ میں سٹیٹ کی معاملات کو استعمال کرنا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز اور میں آپ کو تھوڑا سا جو ہم بلکہ آفیر بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کمپلینٹ بعض اوقات کرپشن کی شکایت ہوتی بھی ہے اور لیسنر جو ہمارے ہیں اس وقت وہ سننے رہے ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بعض اوقات پتا بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ کرپشن ہو رہی ہے اور ساری انفرمیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں جو شکایت کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ایک خوف اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شکایت کریں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا یا فیملی کے لیے کوئی تھریٹس ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے نیب کیا کردار ادا کرتا ہے کس طرح سے شیوٹی دیتا ہے کہ وہ جو شکایت کرنے والا ہے اس کی جان یا اس کی فیملی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یا اور کوئی نقصان ان کو فیس نہیں کرنا پڑے گا تو نیب اس حوالے سے کیا کرتا ہے پھر سب سے پہلے تو ہم اپنے جو شکایت کنندہ ہے اس کا جو نام ہے وہ سیگہ اراز میں رکھتے ہیں وہ ہر بندے کو نہیں بتایا جاتا نمبر ٹو اگر اس کو کوئی تھریٹ وغیرہ ملے تو اس میں ہمارے لا میں یہ دیا ہوا ہے پروٹیکشن آف دی وٹنس اس کے تحت اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے ٹھیک اچھے اس کے بعد جو میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کمپلینٹ بھی ہو جاتی ہے پھر اس پر آپ کا ایکشن بھی ہوتا ہے تو اچھیومنٹ اب تک آپ کی کیا ہے آپ کے ادارے کہ آپ لوگوں نے اب تک ظاہر بہت ساری شکایت آئی ہوں گی تو آپ اپنی کچھ اچھیومنٹس بتائیں اپنے ادارے جس طرح کہ میں اگر پورے نیب کی بات کروں تو آج تک ہم چار سو تریسٹھ بلین روپیز چار سو تریسٹھ عرب روپیہ ریکاور کر چکے ہیں جو کہ ہمارا ایک پرائیم آبجیکٹ بھی چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے چار سو تریسٹھ ریفرنس دائر کی ہیں یعنی چلان پیش کی ہیں اکانٹیبلیٹی کوٹ میں جن میں سے ایک سو بتیس کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے اور جو ابھی تک ارسٹ کیا ہم نے وہ پانچ سو بندوں کو کر چکے ہیں اس کے علاوہ افیکٹیز کو کمپنسیٹ کی ہے افیکٹیز سے کمپنسیٹ کا مطلب یہ ہے جو پبلک کے ساتھ چیٹنگ کی جاتی ہے مثلا بلڈرز نے چیٹنگ کی ہے یا اور کسی ادارے نے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ لوگوں کو انڈیوز کر کے ان کا پیسہ لے جاتے ہیں تو ان میں پانچ ہزار بندے ایسے ہیں جن کی رکوم لوٹی جا چکی تھی لالج کی بنا پہ انہوں نے مختلف پروفٹ میں یا انویسمنٹ سکیمز میں انویسمنٹ کر رکھی تھی تو ان کو ہم نے لوٹی دولت واپس لے کر ان کو کمپنسیٹ کیا ہے یعنی ان کو ریٹرن کیا ہے ٹھیک یہ تو کافی ساری اچیومنٹس ہیں اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری اچیومنٹس ملیں گے کامیاب یا ملیں گے جو بھی شکایت ہیں جن کو بھی ہیں ان کی شکایت کو بھی رفعہ کیا جائے گا اچھا ایک دفعہ پھر میں اپنے لسنرز کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے ٹیپل ون سکس ڈبل ٹو جبکہ ویب سائٹ پہ بھی اپنی تحریری طور پر شکایت درج کر سکتے ہیں www.nav.cov.p تو اس حالے سے مزید کچھ آپ جی اب جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے چودری کمر زمان صاحب جو ہمارے چیرمن نیب وجہ سے کچھ کیسز ہمارے پاس پسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالنے کے لیے ایکشن پلان بنایا ہے پھر اس کو ریویمپ کر رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ فردر بنا دیا گیا ہے اور باقی ان کی کوششوں سے اب جو ہمارے باقی ایڈمیسٹریٹو پرابلمز ہیں وہ بھی ریزولف ہو رہے ہیں تو نیب اب جو ہے اور زیادہ وگر کے ساتھ اور زیادہ فورس کے ساتھ کرپشن کے خلاف اپنا علم بلند کیے ہوئے ہے تو اس میں ہم عوام سے بھی درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں یہ کوئی ایک ادارہ یا ایک آدمی اس کو فائٹ نہیں کر سکتا اس میں چودری کمر زمان صاحب جو ہمارے چیئرمن نیب ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کو کنڈیم کرے اور جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں جی بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بنی سمندر اور ہم آپس میں بانڈ اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی ان باتوں کو دھیان سے مجھے امید ہے پورا کہ انہوں نے سنا ہوگا اور وہ بھی اپنے طور پر شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں اور ہمت کے ساتھ اور پوری دھلیری کے ساتھ اس کو سبمیٹ کروائیں تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے مزید اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں اپنے الویدائی کلمات کچھ کہنا چاہیں یہی ہماری گزارش ہے تمام سننے والوں سے بھی کرپشن کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو کنڈیم بھی کریں وہ جو معاشرے میں کرپٹ لوگ ہیں ان کا بائیکارٹ بھی کریں کسی زمانے میں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو برا جانا جاتا تھا برا سمجھا جاتا تھا اور لوگ معاشرے میں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے بھی اشتناب کرتے تھے تو جو کرپٹ ایلیمنٹ تھا وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹیڈ پاتا تھا لیکن اب جو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اور کتنی اس کی ٹوٹار ہے یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی جاتی کہ اس نے کیسے کمایا ہے تو ہر بچے کا بیوی کا باقی ہر معاشرے کے شہری کا یہ فرض ہے کہ جو اس کے پاس آرہا ہے کیا وہ سیدھے طریقے سے آرہا ہے کیا اس کا سورس جو ہے جنون ہے کے نہیں ہے جو کھایا جا رہا ہے وہ حلال ہے کے نہیں ہے تو اسی سے یہ معاشرہ پاک ہوگا میجر ریٹائر شبیر احمد وقت کمی کے باعث اتنا ہی پروگرم کر سکے ہیں تو ہم چلیں گے اسلام